زندہ ہے جتنا کیا ہے برکار کے بولو علیم بچانے نکلے ہیں پلکف کی مستقفل بچانے نکلے ہیں ہمارے ساتھ چلو زندہ ہے طلبہ گومل کے اندر زندہ ہے گومل کے باہر زندہ ہے زندہ ہے جیسا کہ تمام طلب آپ کو پتہ ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک پیسلہ ہوا تھا کہ اگری کچھر ہنوستی کو انہوں نے گومل ہنوستی سے علیدہ کیا پھر سنڈکیٹ میں کی میٹنگ میں یہ پیسلہ ہو گیا کہ جو ڈی وی ایم کی ڈپارٹمنٹ ہیں جی سی بی بی ہے اور مائکرو بی آلو جی ہیں جو اور اہم ڈپارٹمنٹ ہیں وہ کس کو دینے ہیں اگری کچھر ہنوستی کو اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سٹوڈنٹ ہیں جو گومل ہنوستی کے طلباء ہیں ایک تالیس یعنی چار ہزار بی آلیس سٹوڈنٹ وہ کس کو دینے ہوتے ہیں گومل ہنوستی نے اگری کچھر ہنوستی کو دینے ہوتے ہیں اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو پینشن والے ہیں جو پینشنر ہیں انہوں نے کہا سے اس کو پینشن ملے گی کہ وہ گومل ہنوستی دے گی تیزری بات ڈی وی ایم ڈپارٹمنٹ کے جو طلباء ہیں پی وی ایم سی پاکستان میں ٹردنی میڈیکل کونسل نے ان کے جو مینٹس آئے ہیں اس میں یہ واضح لکہ ہیں کہ ہم نے جو لائسس ہے وہ گومل ہنوستی کے دیا ہے نہ کہ اگری کلچر ہنوستی کو اب سوال یہ ہے کہ اب اگری کلچر کس طلباء یہاں نکلے ہوئے ہیں ابھی ہم نے دین کے ساتھ بھی میٹنگ کیا اس حوالے سے ڈی وی ایم ڈی وی ایم کے سٹورن نے جو کمیٹی ایم ٹی ایم کے صدور اور ڈی وی ایم کے تسبندرہ رکھنی جو کمیٹی تھی انہوں نے دین جو شکیب ہے اس کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی اس نے کہا واضح کہ میں اس کسی مواری نہیں لیتا ہوں کہ کل اس کو ریزیشٹرشن ہوگی کہ نہیں ابھی آپ کو پتہ ہیں کہ اس کی جو ڈی وی ایم کی لائسنس ہیں یہ بہت مشکل سے ملتا ہے یہ دو سالوں میں نہیں بلکہ پنچے سالوں میں ملتا ہے ابھی جو سیون ایور ایڈ کے سبیسٹر ہیں جو سٹوڈنٹ ڈی وی ایم کے انہوں نے گومل یونیورسٹی میں ایڈی وی ایمیشن لیا ہے ناک اگریکلچر یونیورسٹی تو اس حوالے سے ابھی ہم نے وائی چانزل سے رافتہ کیا ہے کہ جو آج کی ایچ زی کی ٹیم آئی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہمیں ملنا ہے تو انہوں نے ایم ٹی ایم کے صدور اور جو ڈی وی ایم ڈیپارمنٹ کے ہیں ان طلابہ کو روکا اور انہوں نے اس سٹوڈی کے بس کو نہیں آنے دیا کہ وہ در طلابہ نکلے ہیں کیوں نکلے ہیں یہ وجہ کوئی پر نہیں پوچھتا کہ اس گھر میں جو لوگ باہر نکلے ہیں کس مقصد کے لیے ہیں کیوں نکلے ہیں یہ تو صرف ڈی وی ایم جو طلابہ ہیں ان کا مسئلہ ہے ہم ابھی جو جائز حقوق اسٹوڈی کے نہ کسی سے ڈھرے گئی نہ ہم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹے گئی کیونکہ ہمارے جائز مطالبات ہیں شائع کوئی حکومت بہت بڑا فیصلہ کرے جو ہمارے اسٹوڈی کے خلاف ہو وہ ہمیں اپنے خلاف آئے گئے ابھی ہم بات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ایک ریاست بنی ہوئی ہیں ایک ریاست میں دوسری ریاست بن سکتی ہے اب یہ گومن یونیورسٹی بنی ہیں تو کیا اس کی ضرورت ہے وہ گومن یونیورسٹی پہ لگاؤ اتنے سالوں سے یہ جو ایگری کلچر فیکیلٹی چلتے آ رہی ہیں اس کو اس نوشنے میں چلانے دو اس کو جو فنڈ آئے ہوئے ہیں یہ گومن یونیورسٹی پہ لگاؤ چلو اگر آپ آلیدہ کرتے ہوں پی ٹی آئی کی حکومت یا مسلمی لیگنون کی حکومت یا پی پلس پارٹی کی حکومت جو بھی ہوں وہ جو بھی حکومت وہ آلیدہ کرتے ہیں یا اپنا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتی ہیں یا وہ نوکری کلالچ میں تو آپ فیکیلٹی جو اگری کلچر کی ہیں وہ آلیدہ کرو کیوں جسی بی بیو کیوں اینیمال سائنس دیپارمنٹ کے جو ہے کیو پورٹ سائنس کیوں مارکنی بریالی جی جن کے ٹوٹل بی آلیس سو سٹوڈنٹ بنتے ہیں کیوں ہم سے لے جاتے ہوں میں تو شرم کا مقام ہے یہ کہ ہر وقت ایم ٹی اے متحدہ طلبہ مہا ہاں سٹوڈنٹ کے حقوق کے لیے نکلتی ہیں یہ جو ہاں یہاں نوکری کرتے ہیں جو مزدور ہیں جو بے رہے ہیں اوہ ایڈ بے رہے ہیں جو کلرک ہیں جو ایڈمنٹ انتظامی امور پہ لگے ہوئے ہی رزیسٹار ہیں جو ٹیچر آزاد ہے جو پروپیچر ہے وہ اس کو چاہیئے اگر آج آپ ان چیزوں کے خلاف نہیں نکلے تو یقین مانو ایک مہینے کے اندر اندر گم مرینورسٹی کو تالے لگ جائے گی جو ایک ڈپارمنٹ ہے ویٹرنری گم مرینورسٹی میں جو ڈیو ایم کا ڈپارمنٹ ہے یہ واہ ڈپارمنٹ ہے جو بہینے میں ایک کروڑ ستر لاکھ دو کروڑ تک جو گم مرینورسٹی کو منافع دیتا ہے ایک واہ ڈپارمنٹ ہے اگر یہ اگریکلچر ڈیو ایمورسٹی میں چلا گیا تو کیا بنے گا گم مرینورسٹی کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے دوسرے یہ مستقبل جو ڈیو ایم کے ڈپارمنٹ کے طلبان نکلے ہوئے ہیں یہ پنجاب سے آیا ہوا ہے یہ بلوچستان سے آیا ہوا ہے یہ بلو سے آیا ہوا ہے دوسرا سین سے آیا ہوا ہے انہوں نے گم مرینورسٹی میں داخلہ لیا ہے نار کے اگریکلچر ڈیو ایمورسٹی میں ابھی جو لائسنس ہے آپ کو میں یہ بتاتا چلو کہ ابھی جو گم مرینورسٹی جو ڈیو ایم ڈپارمنٹ کی جو لائسنس ہے وہ ابھی سٹیپ پر چل رہی ہے دو آزار اٹھارہ میں ابھی دین نے اپنے الپاؤزوں میں جو کامیٹر کے میمبر تھے انہوں نے کے سم نے کہا کہ دو آزار اٹھارہ میں پی وی ایم سی نے یہ ریزیسٹیشن کہن سکتی ابھی ہم سٹیپ پر آ رہے ہیں اور جیسے یہ اگریکلچر میں شیفٹ ہوگے تو یہ جو وہ ہیں سٹیئے بھی ختم ہو جائے گی اور لائسنس بھی ہمیں نہیں ملے گا اور گومن یونیسٹی کا لائسن بھی ختم ہو جائے گا تو خدا را میرد آلہ حکام سے اپیل ہے کہ ہمارے گومن یونیسٹی پر مہربان ہو جائے طریقہ انصاب کی حکومت سے مولانا پزرامان فیصل کریم کوڑی علی ایمین بھائی سب سے ہمارے یہ اپیل ہے کہ یہ جو سٹینے کی پریاد ہیں وہ سن لیں اوکالا حضرات سے ہمارے یہ اپیل ہیں کہ وہ ہماری پریاد سن لیں جو ہمارے ساتھ کل کلنے جا رہے ہیں جو ہمارے مستقبل ڈاو پہ لگانے کی کوشش کرے آج ہمارے ساتھ لوگ کا ہے ان سیاسی پارٹو کا ہمارے یہ اپیل ہے دیئے خان کے جو سیاسی لوگ ہیں سب پارٹو سے ہمارے یہ اپیل ہے کہ وہاں ہمارا ساتھ اس حوالے سے وہ اٹھے اور جو یہاں نوکریہ والے ہیں لوگ ہیں جو بھی خواہوکلر کی شکل میں ہوں چاہوہو بڑے عوضی کی شکل میں ہو یا پروپیسر یا اسیسٹر پروپیسر یا ٹیچر کی شکل میں ہو وہ نکلے یہ صرف سٹوڈنٹ کا کام نہیں ہے بلکہ فوری انویسٹی کا کام نہیں یہ ذمہ داری ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم میں سٹوڈنٹ نے تو جانا ہے زیادہ تر کسی نے چار سال گزارنے ہیں اور کس ڈپارمنٹ اس طرح ہیں کہ انہوں نے پن سال گزارنے ہیں اگر امام نے تو جانا ہے پھر مسئلہ یہ جو یہاں نوکری کرتے ہیں ان کے لئے مسئلہ ہوگا ابھی بھی پینشن نہیں ملتے اگر یہ اینورسٹی ایلید ہو گئی تو گم اینورسٹی پہ تالے لگے گے جب تالے لگے گے تو وقت ہمارے طلابہ کا ضائع ہوگا جب یہ لوگ نکلے گے جب ان کے بچے روئے گے تو وہ اب ڈپارمنٹ کو بند کرے گے وہ روڈے پہ آئے گے جب روڈے پہ جو ٹیچر حضرات نکلے گے جو نوکری والے حضرات نکلے گے تو وقت کس کا ضائع ہوگا ہمارے طلابہ کا ضائع ہوگا تو وقت سے پہلے کیوں ہم نہ اٹھے ہم چھاتے ہیں گورنڈر سے بھی امران خان سے بھی نوش شریب سے بھی ہم سب سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اخدارہ جو مسائل ہم میں جو گورنمنٹ یونسٹی کراسس کا شکار ہو چکی ہیں اس کے حوالے سے ہمیں گرانٹ دیے جائے گورنمنٹ یونسٹی میں جو پینشنر ہیں انس کو پینشن دی جائے ہیں جو طلابہ ہیں جن کو مسائل درپیش ہے جو ڈیپارلمنٹ میں ٹیچر رکھنے کے کمی ہیں لیڈ میں جو کیمیکل سے ان کی کمی ہیں ان کو ہمارے ساتھ دیے جائے ہمیں ضرورت ہے تاکہ ہم اس یونسٹی کو اپنے پوپے کڑا کر سکیں امید ہیں جو سیاسی حضرات ہیڈی خان کی انشاءاللہ وہ ہمیں ساتھ دے گے اور خاص کر اکالا ہمیں ساتھ دے کیونکہ ہم جائز مطالبے کے لیے نکلے ہیں ہمارا جائز مطالبہ ہیں ہم نئی جائز مطالبے تک آخری تم تک لڑے گے و سلام